دوستو آج بولی ووڈ کی گلیاروں سے ایک ایسی خبر نکل کے آئی ہے جس کو سننے کے بعد آپ بھی یہ بات کہو گے کہ بھئیہ اتنی بڑی گلتی کیسے کر گئے ہیں بولی ووڈ کے ہینڈزم ہنگ یعنی کی بھیہ ان کو لے کر جو جانکاری حملوں کے سامنے آ رہی ہے اس کو دیکھنے کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ بھیہ انہوں نے خود سے خود کے لیے یہ مصیبت بلالی ہے آہ بیل مجھے مان تو بھائی کیا ہے یہ کہانی چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں اپنی جوبانی ہیلو پرینڈز میں ہوں نرندر اور میں آپ کا ایک بار پھر سواغت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کی وائرل نیو جنسن میں تو دوستو یہ بات تو آپ لوگ جانتی ہو کہ ان دنوں بولی ووڈ کے ہینڈزم ہنگ یعنی کی ریتک روشن اور بولی ووڈ کے چھوٹے نواب یعنی کی سیف علی خان اپنی آنے والی مچ اویٹیڈ ریمیک فلم یعنی کی وکرم ویدہ کو لے کر کافی چرچاؤں میں ہیں جو کہ بہت جلدی ہی سینیما گھروں میں آنے والی ہے لیکن اس سے پہلے کہ یہ فلم سینیما گھر میں آتی کہ بھائی اس فلم کو لے کر ایک نیا بکھیڑا کھڑا ہو گیا میرے بھائیو اور یہ بکھیڑا کسی اور نے نہیں بلکہ خود ریتک روشن نے خود کے لیے کھڑی کی ہے یعنی کہ بھائی ریتک روشن کو لے کر یہ جارکاری ہم لوگوں کے سامنے آ رہی ہے کہ بھائی اس وقت جس فلم کا بحیشکار پوری انڈیئر آڈینس بہت ہی جو رو سو رو سے کر رہی ہے اس کے سپورٹ میں کھڑے ہو گئے میرے بھائی ریتک روشن اور انہوں نے ایک ایسا ٹویٹ کر دیا اس فلم کو لے کر کہ بھائی وہ ٹویٹ لوگوں کو ناغوار گزر گیا اور اس کے بعد بھائیہ ریتک روشن کے آنے والی اس فلم کو لے کر آڈینس یہ بات کہنے لگی کہ بھائیہ کون سا نیا کام کر رہے ہو ہیڈسوم ہنگ ریمیک ہی فلم بنا رہے ہو نا بھائی جب تمہاری یہ ریمیک فلم سینیما گھر میں آئے گی تو تمہاری اس فلم کو دیکھنے کے لیے ہم اپنا پیسہ خرج کیوں کرے بھائیہ جب اس کا اوریجنل ورزن یوٹیوب پر ہندی لینگویز میں ایم لیبل ہے بھائیہ فری میں بیٹھ کر اپنے فیملی کے ساتھ اس فلم کو اپنے گھر میں ہی نہ دیکھ لے تو بھارے لیے ہم کیوں پہنچے سینیما گھر میں تو مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اس وقت لال سنگھ چڑڈا کا بہشکار اس وقت آڈینس جو ہے وہ دل کھول کر کر رہی ہے اور اسی فلم کو لے کر ریتک روشن نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ just watched لال سنگھ چڑڈا I felt the heart of this movie وہ اپنے ٹویٹ میں یہ بات لکھ رہے ہیں کہ ابھی میں نے لال سنگھ چڑڈا دیکھا میں نے اس فلم کے دل کو محسوس کیا پلس اور مینس ایک طرف یہ فلم صرف ساندھار ہے ابھی جاؤ ابھی جاؤ اس خوبصورت فلم کو دیکھنے کا موقع مت گواو اور بھائی جب انہوں نے اتنے اچھے اچھے بول لکھ ڈالے لال سنگھ چڑڈا کو لے کر تو اس کئی ساری یوزر ان کی آنے والی اگلی فلم کے بہشکار کی باتیں اپنی طرح سے کرنے لگے یعنی ایک یوزر لکھتے ہیں next movie of Ritik Roshan is coming soon Vikram Veda so what to do guys he supports آمیر کان and لال سنگھ چڑڈا boycott لال سنگھ چڑڈا boycott Vikram Veda اس کے بعد یہ ایک اور یوزر لکھتے ہیں don't worry Duggoo uncle when entire Duggia wood is facing the heat of boycott how can you and me yourself can escape this thuppard be ready to face boycott coming soon boycott Vikram Veda یعنی بھی اس طرح سے کئی سارے ٹویٹ ہم لوں کے سامنے آنے لگے جس کے مادم سے یہ بات بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے بھئیہ لوگوں کے دوارہ اب اگلا نمبر جو ہے وہ Ritik Roshan کا آنے والا ہے یعنی بھی خود سے خود کے لیے Ritik Roshan نے تو بھئیہ وکھیڑا کھاڑا کر لیا کیا ضرورت تھی ان کو لال سنگھ چڑڑا کی آگ میں اپنے ہاتھ کو سیکھنے گا جل گیا نا جل گیا نا اب بھئیہ اس فلم کا بیسکار ہوگا Vikram Veda گا تو بھئیہ اس کے لیے جمعہ دار کون ہوگا آپ اپنے کمیٹ کے مادم سے محضورت آئے گا تو بولیوٹ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جانے کے لیے ہمارے چینل یعنی کی وائرل نیو جنگشن کو لائک سپرائب کرنا نہ بھولیے گا اور مانے اپ ڈیٹس کو جانے کے لیے بلائک ان کو جورد بھائیے گا